السلام علیکم فرینڈز پڑھا لکھا پاکستان میں آپ سب کو ویلکم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نسیم ہجازی جو ہیں رائٹر پاکستان کے فیمس رائٹر ہیں جو ورلڈ وائڈ جن کی اولٹو نوولز مشہور ہیں ان کا ذکر کرنا جا رہے ہیں ان کی جو بکس ہیں جو ان کے نوولز ہیں اب تک کہ تمام نوولز جو ہیں ان کی لسٹ ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور بقائدہ لسٹ کے ساتھ ساتھ ان کے سب نوولز جو ہیں وہ ہم نے اونلین اپ ڈیٹ کر دی ہیں آپ ان نوولز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہر نوول کے ساتھ اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے جو ڈسکرپشن پہ ہم نے دے دیا ہے آہاں سے اس لنک اوپن کر کے بک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کے نوول کو تو ابھی میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی نسیم ہجازی کے بارے میں جیسے کہ تمام لوگ جانتے ہیں آہ جو اردو عدب سے جیسے کہتے ہیں جی کا گہرا تعلق ہے وہ تمام جانتے ہیں کہ نسیم ہجازی کو کسی بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے آہ انہوں نے جو بھی کچھ لکھے انہوں نے اپنے تجربات کو اپنے جو بکس میں شیئر کی ہے آہ وہ تقسیم ہندوستان سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور تقسیم کے بعد پاکستان چلے آئے اور زندگی کا زیادہ حصہ انہیں پاکستان میں گزارا ہے نسیم ہجازی بیسویں صدی کے نام ممتاز ترین اردو نوول نگار تھے تاریخی واقعات کو پیش کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز تھا اپنا ایک نظریہ تھا نسیم ہجازی سے پہلے اردو تاریخی ناول یا تو عبدالحلیم شرر نے لکھے ہیں یا جو صادق تردانوی ہیں انہوں نے لکھے تھے لیکن نسیم ہجازی جو کہتے ہیں تاریخی تصنیفات اور رستگی کی جیسے بلکل تاریخ کو ٹھیک طریقے سے انہوں نے بتایا ہے بہت مرتبر طریقے سے بتایا ہے اور تاریخ کی حقائق افسامی رومانس کا یہ حسین امتزاج اور کہیں میرنا دیکھنے کو نہیں ملے گا جو آپ کو نسیم ہجازی کی بکس میں دیکھنے کو پڑھنے کو ملے گا نسیم ہجازی کا زیادہ تر کام اسلامی تاریخی ناولوں پر مجتمع ہے انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نام بتایا ہے اور انہوں نے اسلامی تاریخ کے اروج اور زوال دونوں کو اپنے ناول کا موضوع بنایا ہے ان کے جو ناول ہیں محمد بن قاسم آکری مارکہ کیسر و کسرہ اور کافلہ حجاز اسلامی تاریخ کے سیاسی عسکری معاشی اور تعلیمی اروج کے منظر ہیں اور جبکہ ان کا جو ناول ہے یوسف بن تاشفین شاہین کلیسہ اور آگ اندھیری رات کے مسافر اس پانوی دور پر جو مشتمع ہے نا مسافر جو اس پانوی دور پر مشتمع جو ان کے ناول ہیں جو ان کے بے جہان کہتے ہیں نا رومنی سائیوں سے پہلے یہودیوں اور پھر مسلمانوں کو جن نشانہ بنایا ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں نا انہوں نے پر ناول میں بتائی ہیں ناول آخری چٹان میں وست ایشیا میں چنگیز خان اور خوارزمی سلطنت کے آخری فرما روان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کشمکش اور خلافت اباسیہ کی حالت زار بیان ہوئی ہے اور پھر جو ہے دوسرا جو ناول ہے معظم علی اور تلوہ ٹوٹ گئی انڈیا میں انگریزوں کے دور حکومت کے آغاز یعنی جنگ ازادی سے لے کر مضبوط حکومت یعنی فتح محسور اور ٹپو سلطان کی موت پر مبنی ہے اور آگے یہ کہ نسیم اجازی کے تین ناول کو ٹی وی اور فلم پر بھی لایا گیا ہے آخری چٹان اور شاہین ٹوی سے نشر ہوئے جبکہ خاک اور خون پر اسی نام سے فلم بنائی گئی جو لولی ووڈ کی مقبول ترین مووی ہے خاک اور خون کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے پاکستان تک ان کی اپنی ہجرت کی کہانی ہے اور اب ہم جو ہے نسیم اجازی کے نوولز کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے بھیچ مجبی بن نوولز کے نام بتائے گئے ہیں پھر بھی میں بتاتی چلوں محمد بن قاسم آخری مارکہ اور بہت زیادہ جو نوولز ان کے جو ہم ویڈیو میں ابھی آپ کو بتاتے چلیں گے وہ نوولز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ ویڈیو کے لیسٹ میں دی گئی ہے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کہتے ہیں نا آپ کو ٹینچن نہیں ہوگی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے جیسے کہ آپ سکین پہ دیکھ سکتے ہیں تمام فوٹوز اور جو ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے اس کے لئے کوئی بھی ایشیو آپ کو تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں پلیس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ پھولیے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بڑا لکھا پاکستان گیٹن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی